السلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کی تنخاؤں اور پینشن میں اضافے کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کردیتا ہوں آج کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ اس طرح ہیں کہ تنخاؤں اور پینشن کے حوالے سے ایک اور تجویز دی گئی ہے جس میں آپ کی تنخاؤں میں تیس فیصد اضافہ اور پینشنر ان کی پینشن میں بیس فیصد اضافے کی تجویز دی گئی ہے اس سے پہلے بھی مختلف تجاویز دی گئی ہیں جس میں آپ کی تنخواہ میں جو ہے وہ بیس فیصد سے لے کر پچاس فیصد اضافے تک کی مختلف تجاویز ہیں وزارت خزانہ نے تین تجاویز بھیجی تھی جس میں پندرہ فیصد پچیس فیصد اور پینتیس فیصد ہے جاکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں جو ہے وہ خاطرخواہ اضافہ کیا جائے اور اس طرح پینشنلز کی پینشن میں بھی اضافہ کیا جائے آپ یقیناً اس کے منتظر ہوں گے کہ آپ کی تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوگا تو یہ روزانہ کی بنیاد پر جو ڈیولمنٹ ہو رہی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو حتمی جو منظوری ہے وہ وزیریعظم اور کابینہ نے دینی ہوتی ہے اور یہ بجٹ والے دن جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے اس میں یہ حتمی منظوری دی جائے گی جس میں مختلف تجاویز جو ہیں وہ دی جائیں گی اور جس میں آپ کی تنخواہوں کے حوالے سے مالی سال دوہزار تیس چوبیس کے حوالے سے تنخواہوں میں اضافہ کے حوالے سے فیصلہ ہوگا اور اسی طرح پنشن پنشنرز کی پنشن میں بھی اضافہ کا امکان ہے تو اسی طرح ای او بی آئی کے پنشنرز ہیں ان کی پنشن میں بھی جو ایک بوری جو ہے ریلیف دینے کے حوالے سے یہ بھی تجاویز سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو بھی ریلیف فرام کیا جائے تو اس حوالے سے وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بجٹ کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اضافہ کیا جائے گا اور اس حوالے سے سرکاری ملازمین کی تنظیم میں جو ہیں وہ دو جون سے لے کر آٹھ اور نو جون تک جو ہے وہ اتجاج کریں گی اسلام آباد میں اور اس میں آپ کی قسمت کا فیصلہ ہوگا یہ سال بھر کیلئے تنخواہوں میں اور پنشن میں اضافہ کیا جاتا ہے لیکن سرکاری ملازمین کا اور پنشنرز کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ روز بروز بڑھتی ہے لیکن تنخواہوں اور پنشن میں ایک ہی بار اضافہ سال میں کیا جاتا ہے تو سرکاری ملازمین کو ایسا ریلیف فرام کیا جائے جس سے مہنگائی میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جائے تو اس حوالے سے یوٹیلٹی الانس کی بھی سفارش کی گئی ہے کہ سرکاری ملازمین کو یوٹیلٹی الانس بھی دیا جائے تو اب تک کی تجویز جو آج کی ہے اس میں سرکاری ملازمین کی آپ کی تنخواہوں میں تیس فیصد اضافہ اور پینشنرز کی پینشن میں بیس فیصد اضافہ کے حوالے سے تجویز دی گئی ہے تو اس حوالے سے فردر جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ نے چینل سے جڑے رہنا ہے اور اس کو شیئر بھی کرنا ہے تو ملتے ہیں ہی ویڈیو میں نئے انفارمیشن لے کر دیجئے اجازت اللہ حافظ